اسلام علیکم ایس ایم نیوز کے ساتھ میں ہوں مقدر رضا ایس ایم نیوز ٹوڈیو میں خوش آمدید حبروں کا سسلہ بڑھاتے ہوئے حبشن کرتے ہیں چنیوٹ سے دویجنل کمیشنر زاہد حسین اور سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو بابر حیات تارڈ کا چنیوٹ میں دورہ دویجنل کمیشنر زاہد حسین اور سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو بابر حیات تارڈ کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا اسی حوالے سے مزید تفصیلات سے آگاہ کر رہے ہیں چنیوٹ سے ہمارے نمائندے وسیم دورانی جی وسیم آگاہ کیجئے اس حوالے سے جی بلکل دویجنل کمیشنر زاہد حسین اور سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو بابر حیات تارڈ کا دورہ چنیوٹ ہوا دویجنل کمیشنر زاہد حسین اور سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو بابر حیات تارڈ کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا ڈیوینر کمیشنر نے ڈیپٹی کمیشنر آفس میں ظلئی انتظامیہ کے افسران سے تارفی ملاقات کی ڈیپٹی کمیشنر سنیور سید محسود نومان نے ظلہ میں جاری اسکیمیوں کے بارے میں ان کو بریفنگ دی اس موقع پر ڈیوینر کمیشنر نے کہا ہماری پہلی ترجیح شیعہ کی قیمتوں کو کنٹرول کرنا ہے حکومت پنجاب کی پالائیسی کے مطابق ہم عام آدمی کو ڈلیف دینے کے لئے کوشاں ہیں تمام ترکیاتی منصوبوں کو جلد از از مکمل کیا جائے گا بہت شکریہ وسیم دورانی تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لئے اب تک کے لئے اتنا ہی مزید خبروں کے لئے دیکھتے رہیے ایس ایم نیوز